بلی نے دو دن پہلے ہی ایک پیزا اسٹور میں ڈیلیوری بوائی کا کام شروع کیا ہے بلی صبح دس بجے سے رات دس بجے تک پیزا ڈیلیور کرتا ہے بلی اپنی شفٹ کا لاشٹ پیزا ڈیلیور کر کے جیسے ہی اسٹور پہنچا بوس نے بلی کو دیکھتے ہی ڈاٹا شروع کر دیا بلی تم نے ٹائم دیکھا ہے پورے آدھے گھنٹہ لیٹ ہو تم تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹائم پر پیزا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ورنہ اس نقصان کے پیسے تمہیں اپنے پاس سے دینے پڑیں گے پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ پیزا یہاں پڑا ہوا ہے جاؤ اسے جلدی ڈیلیور کرو بلی بولا بوس میں اپنی شفٹ کا لاشٹ پیزا ڈیلیور کر چکا ہوں دس بجے میری چھٹی ہو چکی ہے میں اب گھر جا رہا ہوں بوس نے کہا بلی یہ آرڈر دس بجے سے پہلے کا ہے اور اسے ڈیلیور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور ایک بات کان کھل کر سن لو بلی اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو میری بات ماننی پڑے گی ورنہ اپنا حساب کتاب کرو اور چلتے بنو یہاں سے آیا کچھ سمجھ میں تمہارے بیچارہ بلی اب کچھ کر بھی نہیں سکتا اسے یہ پیزا ڈیلیور کرنا ہی ہوگا ورنہ اس کی جوب چلی جائے گی بوس نے بلی کا سارا موٹ خراب کر دیا ہے بلی نے سوچا تھا کہ اب وہ سیدھے گھر جائے گا اور گلی اور شان کے ساتھ مستی کرے گا لیکن ایسا نہیں ہو پایا بلی سکوٹر لے کر وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ تب ہی بلی کو پیچھے سے کسی نے آواز دی بلی نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا خراب موٹ پھر سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اپنا پوٹی بھائی شان بلی کو لینے کے لیے پیزا اسٹور آیا ہے بلی کے پاس پہنچتے ہی شان نے بلی سے پوچھا بلی تم نے تو کہا تھا دس بجے تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور تم ابھی بھی پیزا کی ڈیلیوری کر رہے ہو بلی بولا یار شان میں ابھی ابھی اپنی شفٹ کا لاشٹ پیزا ڈیلیور کر کے آیا ہوں لیکن بوس نے مجھے یہ دو پیزا پھر سے تھما دیا اور بولا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے چلو جلدی سے اس پیزا کی ڈیلیوری کر کے گھر چلتے ہیں یہ کہہ کر بلی اور شان وہاں سے چلے گئے راستے میں شان نے کہا بلی میں بھی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اپنے باس سے بات کرنا بلی نے کہا نہیں شان میرا باس بہتی کھڑوس آدمی ہے میں خود یہ جوب چھوڑنے کی سوچ رہا ہوں شان نے کہا ٹھیک ہے بلی اب تم جہاں بھی کام کرو گے میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گا اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے دونوں پرانے پل کے قریب پہنچے بلی کو اسی پل کے نیچے سے جانا تھا لیکن تب ہی بلی نے اس پل کے نیچے سے آتی ہوئی ایک درد بھری آواز سنی اور فوراں اپنا اسکوٹر روک دیا اسکوٹر رکھتے ہی شان بھی گاڑی سے نیچے اتر گیا اور بلی سے پوچھنے لگا بلی تم نے یہاں اسکوٹر کیوں روک دیا یہاں آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے تو پھر تم یہ پیزہ کس کو دینے والے ہو بلی نے کہا شان لگتا ہے تم نے وہ درد بھری آواز نہیں سنی جو میں نے سنی ہے اور وہ پل کے نیچے سے آ رہی تھی مجھے جا کر دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد بلی نے اپنا اسکوٹر بند کیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا شان نے بلی سے کہا رک جا بلی آگے مت جانا مجھے وہاں کچھ گلبر لگ رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں اتنا اندھیرہ کیوں ہے بلی بولا چھپ ہو جاؤ شان اس پول کے نیچے کوئی ہے چلاو مت ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے شان بولا مجھے لگتا ہے وہاں کی لائٹیں کسی نے جان بوجھ کر بند کی ہیں بلی بولا شان اگر تمہارے پاس ٹارچ ہو تو جلدی نکالو جلدی شان بولا ہاں میرے پاس ٹارچ ہے ابھی نکالتا ہوں بلی یہ رہی ٹارچ بتاؤ اب اس کا کیا کرنا ہے بلی بولا ٹارچ سامنے مارو شان وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے شان نے جیسے ہی ٹارچ ماری دونوں کے ہوش اڑ گئے بلی بولا شان ٹارچ بند کرو جلدی ورنہ وہ ہمیں دیکھ لے گا خونی پک کے وہاں سے جاتے ہی بلی نے شان سے کہا شان کودو جلدے اور نکلو یہاں سے ایک اکر کے دونوں نیچے کودے اور وہاں سے جانے لگے دونوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ خونی پک کبھی بھی واپس آ سکتا ہے لیکن تبھی چلتے چلتے اچانک شان رک گیا اور ٹارچ مارک کے کچھ دیکھنے لگا شان کے سامنے خون سے سنی ہوئی ایک بوری پڑی تھی اور اس کے اندر جو بھی تھا وہ اب مر چکا تھا تبھی چلتے چلتے بلی نے پیچھے مل کر دیکھا تو شان اس سے کافی دور کھڑا تھا بلی بولا شان وہاں کیا کر رہے ہو تم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا شان بولا بلی خونی پک نے کسی کو بوری میں بند کر کے مار دیا ہے ہمیں جلدی گھر واپس چلنا چاہیے بلی نے کہا شان ہم واپس گھر نہیں جا سکتے آج کی رات ہمیں کہیں اور گزارنی پڑے گی صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے کچھ دور چلنے کے بعد بلی اور شان کو ایک گھر دکھائے دیا جو کی کافی بڑا تھا اس گھر کی لائٹ بھی چالو تھی یعنی کی اس گھر میں کوئی نہ کوئی تو رہتا ضرور ہوگا شان نے بلی سے کہا بلی ہماری جان بچ سکتی ہے اگر آج کی رات ہمیں اس گھر میں رکنے کا موقع مل جائے تو بلی نے کہا مجھے نہیں لگتا کوئی ہمیں جانے پہچانے بینا اپنے گھر میں رات گزارنے دے گا ہمارے آس پاس کوئی ہے شان ہمیں یہ کام جلدی کرنا ہوگا شان بولا مجھے لگتا ہے آج کی رات ہم دونوں مردے والے ہیں بلی ہمارے پاس کھونی پک سے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچے اور دروازہ پیٹنے لگے کافی دیر بعد میں جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو بلی نے شان سے کہا مجھے نہیں لگتا شان کوئی اتنی رات میں ہمارے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی اور جمعہ دھونی ہوگی لیکن تب ہی اچانک سے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ آدمی جس نے دروازہ کھولا تھا بلی اور شان پہ بھڑکنے لگتا ہے کون ہو تم لوگ اور کیوں دروازہ پیٹ پیٹ کر توڑے ڈال رہے ہو بلی نے کہا ماف کیجئے گا سر ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری جان کو خطرہ آئے میرا نام بلی ہے اور میں ایک ڈیلیوری بھائے ہوں میں اپنے دوست شان کے ساتھ پیزر ڈیلیوری کرنے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی پرانے پل کے پاس پہنچا میں نے ایک کونی کو دیکھا جو پکی کوشٹیوم پہنے ہوئے تھا اور اس نے ہمارے سامنے ہی کسی کو بوری میں بند کر کے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور اب وہ ہم دونوں کو مارنا چاہتا ہے تب ہی وہ آدمی بولا دیکھو میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا میں سکون سے بستر میں لیٹ کر ٹائٹینک مووی دیکھ رہا تھا جہاز پروف سے ٹکرا کر ڈوبنے ہی والا تھا کہ تب ہی تم دونوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر میرا دماغ خراب کر دیا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر اس آدمی نے دروازہ بند کر لیا اور اسی کے ساتھ پلی اور شان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا لیکن پھر بھی شان چلاتا رہا پلیز انکل ہمیں اندر آنے دو صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے بلی نے کہا رہنے دو شان مت چلاؤ ہمیں چھپنے کی کوئی اور جگہ ڈھونڈنی ہوگی اور اس کے بعد دونوں چھپنے کی نئی جگہ ڈھونڈنے چل دیے شان نے کہا بلی اس طرح ہم کب تک مارے مارے فرتے رہیں گے ایسے تو ہمیں کونی پیگ آسانی سے دیکھ لے گا اور ہم مارے جائیں گے بلی بولا نہیں شان ایسا کچھ نہیں ہوگا کونی پیگ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مار پائے گا لیکن یہ آواز کیسی ہے شان بولا بلی لگتا ہے کونی پیگ آ گیا ہے یہ کسی کے کودنے کی آواز تھی بلی نے کہا شان چلو یہاں سے ہمیں یہاں سے ہٹنا ہوگا آؤ میرے پیچھے یہ کہہ کر بلی آگے چلا گیا اور شان اس کے پیچھے پیچھے بلی کو لگا گھر کے پیچھے اسے چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے گی اور پھر کونی پیگ ان دونوں کو ڈھون نہیں پائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن تب ہی شان کو کونی پیگ سے لڑنے کے لیے ایک ہتھیار مل گیا شان نے فورا یہ بات بلی کو بتائی بلی یہ دیکھ کر خوش ہو گیا بلی بولا چلو شان ہمیں ہتھیار تو مل گیا ہے اب چل کر چھپنے کی کوئی جگہ ڈھونتے ہیں اور اس کے بعد دونوں وہاں سے جانے لگے آگے بڑھتے ہوئے شان ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھون رہا تھا لیکن بلی کا دھیان گیراج پر تھا بلی نے آگے بڑھ کر گیراج کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھل گیا کیا بات ہے آج کی رات گزارنے کا کام ہو گیا بلی نے کہا شان آج کی رات ہم یہی گزاریں گے آؤ اندر چلیں اور اس کے بعد دونوں گیراج کے اندر آ گئے بلی نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور دونوں سگون سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے بھیرے بھیرے دونوں کا ڈرب ختم ہونے لگا تھا لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تبھی شان نے گیٹ کے نیچے ایک پرشائی دیکھی اور سمجھ گیا آج کوئی نہ کوئی تو مردے والا ہے خونی پک جیسے ہی بلی اور شان کی طرف آگے بڑھتا ہے بلی فوراں اس پر حملہ کر کے اس کا موہ توڑ دیتا ہے خونی پک جیسے ہی پیچھے ہٹتا ہے بلی فوراں گیراج کا گھیر بند کر لیتا ہے خونی پک کی ابنی بیجزتی پہلے کبھی کسی نے نہیں کی بلی کو اب اس کی قیمت چکانی پڑے گی ہو سکتا ہے خونی پک شان کو زندہ چھوڑ دے لیکن بلی اب زندہ نہیں بچے گا لیکن یہ کیا یہ گیٹ اب کھل کیوں نہیں رہا تھوڑی دیر پہلے تو یہ آسانی سے کھل گیا تھا خونی پک یہی زوج رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا کہ بلی اور شان نے گیٹ کو اندر سے پکڑا ہوا ہے کیونکہ دونوں اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر خونی پک نے گیٹ کھول لیا تو اس بار وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا شان کہتا ہے بلی لگتا ہے ہم خونی پک کو اندر آنے سے روک نہیں پائیں گے اور لگتا ہے شان کی یہ بات سچ ہونے والی ہے کیونکہ خونی پک نے اب گیٹ توڑنا شروع کر دیا ہے ادھم چوکڑی سن کر گھر کا مالک باہر نکل آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اسے لگا یہ کام بلی اور شان کا ہے اس لیے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے سیڑیوں سے نیچے اترا اور کہنے لگا لگتا ہے تم لوگ ایسے نہیں مانوگے مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا لیکن یہ آدمی یہ نہیں جانتا کہ یہ کام بلی اور شان کا نہیں ہے اور اب شاید یہ کبھی بلی اور شان کو دیکھ بھی نہیں پائے گا کیونکہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے خونی پک نے اسے دیکھ لیا ہے اور یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے خونی پک جیسے ہی اس آدمے کے پاس پہنچا وہ آدمی فوراں خونی پک کے طرح پلٹا اور کہنے لگا دیکھو تم جو بھی ہو پتلی گلی سے فوراں نکل لو ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا یہ سنتے ہی خونی پک نے اس آدمے کا فیوز اڑا دیا خونی پک نے اس آدمے کو مار مار کر وہیں تھنڈا کر دیا اور اب یہ آدمی کبھی ٹائٹینک مووی نہیں دیکھ پائے گا موگا پاکر بلی اور شون گیراج سے باہر نکلے اور جا کر کار کے پیچھے چھپ گئے لیکن خونی پک کو اس کی بھنک لگ گئی اور وہ فوراں پیچھے بلٹا ادھر ادھر دیکھا اور سیدھے گیراج کی طرف جانے لگا بلی اور شون کار کے پیچھے سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ورنہ خونی پک انہیں دیکھ لے گا خونی پک نے جیسے ہی گیراج کھولا اس کا دماغ خراب ہو گیا کیونکہ گیراج کھالی تھا اس کے دونوں شکار وہاں سے بھاگ چکے تھے خونی پک کبھی اپنے شکار کو بھاگنے نہیں دیتا وہ گیراج کے اندر آتا ہے اور چاروں طرف اپنے شکار کو ڈھوننا شروع کرتا ہے بلی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے کیوں نہ خونی پک کو گیراج کے اندر ہی بند کر دیا جائے بلی فوراں یہ بات شون سے بتاتا ہے اور کہتا ہے شون تمہیں اس کام میں میری مدد کرنی ہوگی میں گیراج کی طرف جا رہا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آؤ یہ کہہ کر بلی آگے جانے لگا شون نے کہا رک جا بلی اگر خونی پک نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا لیکن بلی رزق لیتے ہوئے آگے بلتا ہے اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرتا ہے اور موقع ملتے ہی گیٹ بند کر دیتا ہے گیٹ بند ہوتے ہی شون بلی کے پاس جاتا ہے اور گیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تاکہ کھونی پی گیٹ کھول کر باہر نہ نکل سکے بلی نے کہا شون تم اسے رہنے دو میں اسے سنبھالتا ہوں تم جا کر کچھ بڑے پتر ڈھونڈ کر لاؤ اسے ہم گیٹ کی آگے لگا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے شون نے کہا بلی فالتو کی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صرف پرانے پل تک ہی تو جانا آئے آگے بلتے ہوئے شون نے دیکھا کہ سامنے کچھ چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہوئے شون آگے جا کر بڑا پتھر اٹھانے لگتا ہے تب ہی بلی شون سے کہتا ہے شون جلدی کرو میں زیادہ دیر تک اسے روک نہیں پاؤں گا شون جلدی جلدی پتھر لے کر آگے بلتا ہے اور گیٹ کے پاس لے جا کر اسے رکھ دیتا ہے بلی کہتا ہے شون جاؤ اور پتھر لے کر آؤ صرف ایک پتھر سے کام نہیں چلنے والا شون پھر سے پتھر ڈھونڈے نکل جاتا ہے کچھ دور آگے جانے کے بعد شون کو چھوٹے چھوٹے پتھر دکھائی دیتے ہیں لیکن شون کو تو بڑا پتھر چاہیے شون اور آگے بلتا ہے تو بڑی مشکل سے اسے ایک اور بڑا پتھر مل جاتا ہے شون اسے اٹھا کر سیدھے بلی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بلی یہ پتھر بڑی مشکل سے مجھے ملائے اب یہاں اور کوئی بڑا پتھر نہیں ہے ہمیں کچھ اور ڈھونڈنا ہوگا بلی بلی کہتا ہے شون تم اس گیٹ کو کسکے پکڑو اسے کھلنے مت دینا میں کوئی اور بڑی چیز ڈھونڈ کر لاتا ہوں اور اس کے بعد بلی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شون سے بولا تھوڑی سی لاپروائی ہمارے لیے مسیبت بن سکتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا اور پھر بلی وہاں سے چلا گیا شون نے جہاں سے بڑا پتھر اٹھایا تھا بلی بھی اسی جگہ پتھر لینے جاتا ہے لیکن بلی کو وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ملتے ہیں اور اتنے چھوٹے پتھر بلی کے کسی کام نہیں آنے والے بلی کو کچھ بڑا ڈھونڈنا ہوگا اور بلی اسے ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے لیکن بلی کو یہ کام جلدی کرنا ہوگا شون کھونی پک کو زیادہ دیر تک روک نہیں پائے گا بلی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی شون کہتا ہے بلی میرے دماغ میں ایک دھاسو آئیڈیا آیا ہے ادھر کھڑی ہوئی کار کو دیکھو ذرا اگر تم اس کار کو کھیج کر یہاں تک لے آؤ تو میں گارنٹی دیتا ہوں کھونی پک کبھی باہر نہیں نکل پائے گا بلی کو شون کا یہ آئیڈیا پسند آیا بلی نے سوچا ہاں اگر یہ گالی گیراج کے آگے لگا دی جائے تو کھونی پک آسانی سے باہر نہیں آ پائے گا بلی فوراں گالی کے طرف آگے بلتا ہے اور پاس زاکر گالی اٹھا کر دیکھتا ہے کیا بات ہے بلی نے گالی اٹھا لی بلی گالی کو کھیجتے ہوئے گیراج تک لے جانے لگتا ہے بس ایک بار یہ گالی گیراج کے گیر تک پہنچ جائے پھر بلی اور شون کو کھونی پک سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا اور یہ دونوں اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن یہ کیا ہوا گالی فز گئی بلی گالی کھیج نہیں پا رہا شون بولا رہنے دو بلی تمہاری بس کی بات نہیں ہے گالی کھیجنا بلی بولا شون تم دیکھ رہا ہو گالی پیچھے سے فز گئی ہے اب میں گالی کو آگے سے زمان لوں یا پیچھے سے شون کہتا ہے لگتا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا بلی بلی بولا یہ کام میں سمحل لوں گا شون تم اپنا دھیان ادھر لگاؤ ورنہ اگر کھونی پک باہر آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے شون نے کہا بلی بس تم دیکھتے جاؤ یہ کام میں کتنی چالاکی سے کروں گا کھونی پک کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ کہہ کر شون گالی کو پیچھے سے اٹھانے چلا گیا شون تم یہ کیا کر رہا ہو کہیں ہم مصیبت میں نہ فز جائیں لیکن شون نہیں مانا بلی بولا کیا کر رہا ہو شون اٹھاؤ گالی کو جلدی اور اس کے بعد شون نے پہلوانی دکھاتے ہوئے گالی کو اٹھا دیا اور بلی گالی کو آگے کھیجنے لگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بلی بولا شون گالی کو اور اٹھانا پڑے گا ایسے کام نہیں بنے گا شون جلدی کرو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے شون نے گالی کو اور اٹھایا تو بلی گالی کھیجنے لگا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے لیکن شون کو پتا ہی نہیں چلا گی کونی پک بہار آ چکا ہے وہ تو بس اپنی دن میں بار بار گالی کو اوپر نیچے کرنے میں لگا ہوا ہے کونی پک شون کی جب یہ حرکت دیکھتا ہے تو وہ بھی شون کے ساتھ لکاچی پک کھلنے لگتا ہے کونی پک کچھ دیر بعد شون پک کی اچھلتی کھوتی ہوئی پوچھ دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے شون یہ سوچتے ہوئے آگے بلتا کی کونی پک گرہ سے بہار آ گیا اور بلی نے اسے پتایا بھی نہیں لیکن جب شون آگے جا کر دیکھتا ہے تو اسے بلی بے ہوش ملتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا شون سمجھ جاتا ہے یہ سارا کام کونی پک کا ہے اس نے بلی کو مار کر بے ہوش کر دیا ہے ادھر کچھ دیر بعد جب کونی پک پلٹ کر دیکھتا ہے تو شون اسے وہاں نہیں ملتا پک کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کونی پک تو شون کے ساتھ کھیل کھیل لاتا لیکن شون اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا ایسا نہیں ہو سکتا ارے شون تو یہاں بھی نہیں ہے شون چاہے جہاں بھی ہو کونی پک اسے ڈھونڈ نکالے گا اور پھر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا ارے یہ کیا دیکھ لیا پک نے اس کی تو اسے امید بھی نہیں تھی شون کے ساتھ ساتھ بلی بھی گائب ہو گیا ہے دو ہزار اکیس میں کونی پک کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا یہ تو کونی پک نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن کچھ بھی ہو جائے کونی پک بلی اور شون کو ڈھونڈ نکالے گا وہ اتنی ہسانی سے بھاگ نہیں پائیں گے ادھر اپنا گلی گھر کے باہر بیٹھ کر بلی اور شون کا انتظار کر رہا ہوتا ہے گلی کو لگتا ہے ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے مجھے اسٹور جا کر پتہ لگانا ہوگا یہی سوچ کر گلی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور گاڑی کے طرف آگے بڑھتا ہے گلی کو اندر ہی اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ گلی اور شون کسی مصیبت میں فسے ہوئے گلی گاڑی اسٹار کرتا ہے اور اسے لے کر نکل جاتا ہے کچھ دیر بعد گلی پیزا اسٹور پہنچ جاتا ہے لیکن اسٹور کے باہر اتنا سناٹا کیوں ہیں کہیں اسٹور بند تو نہیں ہو گیا گلی کو نیچے اتر کر دیکھنا ہوگا ارے اسٹور تو کھلا ہوا ہے اور بوس اپنے کام میں بیزی ہیں گلی کو بوس کے پاس جا کر گلی کا پتہ لگانا ہوگا گلی بوس کے پاس جا کر پوچھتا ہے سر میرا بھائی گلی یہاں ڈیلیوری بوائی کی جاب کرتا ہے لیکن اب تک وہ گھر نہیں پہنچا اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے دو شون کو یہاں بھیجا تھا لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹا بوس نے کہا دیکھو تمہارا بھائی ایک نمبر کا کامچور نکمہ ہے میں نے اسے کئی گھنٹے پہلے پرانے پل کے پاس بیزی ڈیلیور کرنے بھیجا تھا اور تب سے وہ واپس نہیں آیا تمہیں اگر کہیں وہ مل جائے تو کہہ دینا میں نے اسے نوگری سے نکال دیا ہے گلی بولا سر میرا بھائی کامچور نہیں ہے وہ کسی مسئیبت میں فز گیا ہوگا میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں یہ کہہ کر گلی وہاں سے چلا گیا لیکن گلی کو یہ بات بری لگی کہ اس گھمنڈی آدمی نے بلی کو کامچور کہا جبکہ بلی دس بجے رات تک کام کرتا ہے لیکن ابھی لڑائی جھنگلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی سب سے ضروری کام ہے بلی اور شون کو ڈھونڈنا اور گلی انہیں ڈھونڈنے نکل جاتا ہے کچھ دیر بعد گلی پرانے پل کے پاس پہنچتا ہے تو اسے روڈ کے کنارے گلی کا اسکوٹر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے گلی فوراں گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور اسکوٹر کے پاس جا کر اسے دیکھنے لگتا ہے ارے یہ تو اپنا ہی اسکوٹر ہے لیکن گلی اور شون کہاں ہیں گلی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور گلی آگے جا کر اسے دیکھنے لگتا ہے گلی کو روڈ کے کنارے دو پیزا باکسس ملتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد گلی کو یقین ہو جاتا ہے کہ گلی اور شون کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے گلی کو آگے جا کر دیکھنا ہوگا اور ادھر کھونی پک بلی اور شون کو دھونتے دھونتے تھک چکا ہے نہ جانے یہ دونوں کہاں جا کر چھپ گئے ہیں تب ہی اچانا سے کھونی پک کا دیان گھر کی طرف گیا کہیں یہ دونوں گھر کے اندر تو نہیں چھپ گئے اگر یہ دونوں گھر کے اندر چھپے ہیں تو اب یہ زندہ واپس نہیں نکل پائیں گے کیونکہ کھونی پک گھر کے اندر جا کر ان دونوں کی دھلائی کرنے والا ہے لیکن یہ کیا یہ دونوں تو گھر کے باہر چھپے ہوئے کھونی پک اب کس کی دھلائی کرے گا ادھر اپنا باٹی وائش اور بلی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دونوں یہاں سے نکل سکیں اگر کھونی پک گھر سے باہر آ گیا تو یہاں سے بھاگنا مشکل ہو جائے گا شون کو لگا پتہ نہیں مجھے دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے بلی کو کھیچ کر یہاں سے باہر نکالنا ہی صحیح رہے گا اور پھر وہ اسے کھیستا ہوا وہاں سے لے جانے لگا لیکن شون کو یہ کام جلدی کرنا ہوگا ارے بابرے یہ کیسی آواز ہے لگتا ہے کھونی پک گھر سے باہر آ رہا ہے ارے یہ کیا ہوا کھونی پک نے بلی کو دیکھ لیا ہے اب شون کا کیا ہوگا بلی کو دیکھنے کے بعد کھونی پک شون کو ڈھونے لگا وہ جانتا ہے کہ اگر بلی یہاں ہے تو شون بھی آس پاس ہی ہوگا شون چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں کھونی پک نے اسے دیکھ لیا ہے شون کی شامت آنے ہی والی تھی لیکن تب ہی بلی کو ہوش آ گیا بلی نے کھونی پک کو دیکھتے ہی اس پر زوردار بار کیا اور کھونی پک دور جا کر گرا اور شون کی دھلائی ہوتے ہوتے بچی لیکن کھونی پک کی دھلائی ہونا باقی ہے کیونکہ کھونی پک نے بلی کو مارا تھا اور اب بلی اپنا بدلہ کھونی پک سے نکالتا ہے بلی پک کو مار ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں بلی آ جاتا ہے بلی بلی اور شون کو دیکھتے ہی کہتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو مجھے لگا تم لوگ مسئیبت میں ہوں گے گلی بولا مسئیبت میں ہی تو فسے ہیں ہم لوگ پیزر ڈیلیوری کرنے جا رہے تھے تب سے یہ کھونی پک ہمارے پیچھے لگ گیا گلی بولا بابا کو یہاں بلانے سے اچھا ہے کہ اسے ہم بابا کے پاس لے چلیں ورنہ یہ بھاگ جائے گا یہ کہہ کر گلی گالی سے نیچے اترا اور کھونی پک کے پاس جانے لگا گلی جانتا ہے کہ کھونی پک اسے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے کھونی پک کے پاس پہنچا اور اسے اٹھا کر لے جانے لگا گلی اور شون اسے منع کر رہے تھے اسے نیچے اتار دو ورنہ وہ تم پہ پیٹ سے حملہ کر دے گا لیکن گلی نہیں مانا اور اسے لے جا کر گالی میں پھیک لیا اور کہنے لگا چلو گالی میں بیٹھو اسے لے کر بابا کے پاس چلتے ہیں گلی بولا پیچھے دیکھو گلی تم پر حملہ ہونے والا ہے گلی جیسے ہی پلٹا پک نے حملہ کر دیا گلی سمجھ گیا کہ اب مردے یا مارنے کا وقت آ گیا ہے اگر اسے نہیں مارا گیا تو یہ ہم سب کو مار دے گا گلی کے زوردار حملے کے بعد کھونی پک کی آنکھ میں کار کے شیشے کا ایک ٹکڑا گز گیا اور وہ وہاں سے بھاگنے لگا لیکن اب وہ بھاگ نہیں پائے گا کھونی پک نے شاید گلی بولی اور شون کو ہلکے میں لے لیا تھا لیکن اب اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ گلی بولی سے دشمنی لے کر اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے گلی اشارہ کر کے کہتا ہے کہ شون اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ چلو گلی کھونی پک کو اس کی نانی یاد دیراتے ہیں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے کام کے لیے تیار ہو گئے لیکن یہ کیا لگتا ہے کھونی پک کے بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں گلی بولی اور شون مل کر کھونی پک کا فیوز اڑانے والے ہیں شون گالی کی اوپر چڑھا ہوا ہے اس بار فیوز اڑانے کا ٹھیکہ شون کو دیا گیا ہے اور کھونی پک گلی بولی اور شون کا آتنگ دیکھ کر ڈرا ہوا ہے کھونی پک منا کرتا ہے کھونی پک کو آج تک اتنی گندی مار کسی نے نہیں ماری اور اب کھونی پک کی ڈرٹی پکچر کمپلیٹ ہو چکی ہے گلی بلی اور شون نے کھونی پک کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے لیکن کھونی پک تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور تب ہی گلی نے پک کو سمیک لگا دی اور وہ سیرے جاگر لائٹ سے چکرائیا اور چاروں طرف انیرہ ہو گیا گلی بولا سب اپنے اپنے آپ کو بچاؤ کھونی پک کے ہاتھ میں بیٹھے ہم پر کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور تب ہی شون نے ٹوچ نکالی اور چاروں طرف کھونی پک کو ڈھوننے لگا لیکن کھونی پک موقع پا کر وہاں سے فرار ہو چکا ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ گلی بلی کے ہاتھ ضرور لگے گا دوستو کھونی پک اسٹوری کا یہ لاشٹ پارٹ تھا اگر آپ گلی بلی اور شون کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیر آئیکن پرس کر کے آن نوٹیفکیشن آن کرنا نہ بھولیں اور ہاں اگر آپ کو کھونی پک کہیں بھی دکھائی دیں تو کومنٹس میں ضرور بتانا موسیقی